وفاق میں حکومت کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رکنے اسمبلی ٹی وی میزبان اور سکالر عمر لیاقت حسین کی پہلی اہلیہ نے تصدیق کی ہے کہ انہیں شوہر نے طلاق دے دی ہے عمر لیاقت نے دوسری شادی کی تصدیق دسمبر 2018 میں کی تھی ان کی دوسری شادی اداکارہ تو بھی عمر سے ہوئی تھی عمر لیاقت نے پہلی شادی کو کچھ عرصہ خوشیہ رکھا تھا تاہم جولائی 2018 میں ہونے والے عام انتہابات کے دوران کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے دوران انہوں نے دوسری شادی کا اطراف کیا تھا عمر لیاقت کی جانب سے کاغذات نامزدگی میں دوسری شادی کے اطراف کے بعد سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ سامنے آیا تاہم انہوں نے چند ماہ کے فواہوں کے بعد دسمبر 2018 میں پہلی بار عوامی سطح پر دوسری شادی کا اطراف کیا تھا عمر لیاقت کو خود سے کئی سال کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے اگست 2018 میں کہا تھا کہ تحال وہ دوسری اہلیہ کے کفیل نہیں ہیں عمر لیاقت کی جانب سے دوسری شادی کے عوامی سطح پر اطراف کے ٹھیک دو سال بعد اب ان کی پہلی اہلیہ نے تصدیق کی ہے کہ شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے سید بشرا اقبال نے اپنی ٹویٹ اور انسٹاگرام پوسٹ میں محتصر طور پر تصدیق کی کہ عمر لیاقت خسین نے انہیں طلاق دے دی تھی بشرا اقبال نے یہ واضح نہیں کیا کہ عمر لیاقت نے انہیں کب طلاق دی تھی تاہم بتایا کہ سابق شوہر نے انہیں دوسری اہلیہ کی درواز پر طلاق دی بشرا اقبال کے مطابق عمر لیاقت نے دوسری بیوی کی درواز پر انہیں فون کال کر کے طلاق دی جو ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا انہوں نے لکھا کہ طلاق دینا الگ بات ہے اور اسے فون پر بچوں کے سامنے دینا الگ بات ہے بشرا اقبال نے محتصر پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے اپنا پورا معاملہ خدا پر چھوڑا ہے بشرا اقبال کے جانب سے طلاق کی تصدیق کیے جانے کے بعد کئی لوگوں نے ان کے ساتھ خمدردی کا اظہار کیا بشرا اقبال خود بھی یوٹیوب چینل چلاتی ہیں اور وہ سکالر بھی ہیں جبکہ وہ ایک استاد بھی ہیں بشرا اقبال بیٹی اور بیٹے کے ہمراہ سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں اور انہوں نے پہلے شوہر کی شادی کے دو سال بعد اپنی طلاق کی تصدیق کر دی ہے